ہماری ننی خطیبہ ہیں امامہ منور شیخ آپ سے التماس ہے کہ آپ ڈائیس پر تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل ادتم من لسانی یفق وقالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرقاتو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری تقریر کا عنوان اسلام کے پانچ حرکان پر ہے آپ جانتے ہی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی باتیں سکھائی لیکن ان میں سے سب سے اہم بات اسلام کے پانچ حرکان ہے کیا آپ کو معلوم ہے وہ پانچ حرکان کون سے ہے پہلا توہید دوسرا نماز تیسرا روزہ چوتھا زکاة پانچوہ حج ان میں سے سب سے پہلا رکن توہید یعنی گوائی دینا اشہدو اللہ الیہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں گوائی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں گوائی دیتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے دوسرا رکن صلات یعنی نماز نماز دین میں پانچ وقت پڑے نماز کو دن کا ستون کہا گیا ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا نماز جنت کی کونجی ہے یہ وہی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تھنڈک ہے نماز پڑھنے پر اچھی زندگی اور روزی میں برکت اتا فرماتا ہے لہٰذا نماز کو سیکھ کر صحیح طریقہ اعتمام ہر مسلمان پر ضروری ہے تیسرا رکن روزہ رمضان کے روزے رکھنا روزہ میں گناہوں سے بچانے کے لئے ہے ڈھال میں کام دیتا ہے اور اپنے گریبوں اور مختاز بھائیوں کی بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ تعالی ہماری سفارش کریں گے چوتہ رکن زکاة یعنی اللہ کی رحمے اپنے مال میں سے خرچ کرنا زکاة دل میں گریبوں محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے ہر مالدار پر فرض ہے پانچوہ رکن حج ہے حج اور انسان جو صحت مند اور مالیت بار سے اللہ کی گھر جانے کی طاقت رکھ سکتا ہو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے پر توفیق ادا فرمائے آمین اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے آمین وآکر دعوانا ون الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی